ہم as an individual ایک average ہیں ان پانچ لوگوں کے جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ وقت بتاتے ہیں تو اگر ہم نے خدا نہ خاصتہ غلط لوگوں کو اپنا دوست بنا دیا it is quite possible کہ ہماری زندگی بھی ایک غلط دشا کی طرف چل پڑے گی اس سے یہ پتہ چلتا ہے صحیح دوست چننا کتنا ضروری ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بیس سیکنڈ لوں گا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کریے کیونکہ ہر ہفتے تین ویڈیوز آتے ہیں اور آپ اس کو miss نہیں کرنا چاہتے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی پاورفول کوٹ ہے that we are the average of the five people we spend most time with بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے basically ایک point پہ وہ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے بلبوتے پہ زندگی نہیں جیتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو پریریت کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو influence کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن سے وہ سیکھتے ہیں اور یہ کوٹ سمپلی یہی بول رہا ہے کہ سب سے زیادہ impact ان پانچ لوگوں کا ہوتا ہے جس کے ساتھ اب سب سے زیادہ وقت بتاتے ہیں اور جب ہم تین ایج میں ہوتے ہیں یا لیٹ ٹینز میں ہو جاتے ہیں تو دھیرے 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 ہم اپنے ماں باپ اپنے پریوار سے تھوڑا سا دور ہو کے اپنے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بتاتے ہیں سکول کے دوست ایمپورٹن ہو جاتے ہیں پھر کالج شروع ہوتا ہے کالج میں ایک الگ ہی ویو ہوتی ہے ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے ساری ایکسائیٹمنٹ of meeting new people maybe being infatuated maybe having a crush on people اور پھر کام شروع ہوتا ہے کالج میں اور ساری یہ آفس میں الگ الگ لوگ الگ الگ سیٹ اپس اور ان سب کی وجہ سے ایک سیکل سی استیبلش ہو جاتے ہیں نئے لوگ نئے انوبھاو تو اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ یہ پانچ لوگ ان کی زندگی میں کون ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پانچ لوگ ان کے دوست ہوں گے اور اگر ہم نے صحیح لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا تو ہماری زندگی شاید ایک نیا صحیح روک لے سکتی ہے دوست چننا دوستوں بہت بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ بھارتی ہے سنسکرطی میں دوستوں کو ایک بہت زیادہ اچھا عوضہ ملتا ہے ہماری کہانیاں بھی ویسی ہی ہیں جہاں کرشنو اور صدامہ کی کہانی ہے بہت سارے ہر ایک ریلیجن میں کوئی نہ کوئی دوستی کی بہت ہی خوبصورت پریباشہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم بچپن سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ دوست ضروری ہوتے ہیں ہر ایک دوست ضروری ہوتا ہے اور یہ صحیح ہے کافی مہینے تک صحیح ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم ایک غلط نظریہ اپلان لیتے ہیں اور وہ یہ کہ ہمارے بچپن کے دوست نہ زندگی بھر کے دوست رہنے چاہیے اور یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح اس لیے نہیں ہے دوستوں کیونکہ لوگ بدلتے ہیں آپ بدلیں گے آپ شاید بدل چکے ہیں آپ کے دوست بدلیں گے یا شاید وہ نہیں بدلے اور آپ بدل گئے ہیں اور اگر آپ ان لوگوں سے دوستی کرتے رہے کیونکہ آپ ان کے بچپن میں دوست تھے کیونکہ وہ کسی وقت پہ آپ کے دوست تھے تو آپ دوستی کی بریباشہ کو غلط لے بیٹھیں دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ہمیشہ دوست رہیں گے دوستی کی بریباشہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ رہیں گے لیکن اگر کسی مقام پہ آپ ایک دوسرے کے لیے ایک طریقے سے دشمن سے بن گئے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے آپ صحیح نہیں رہے تو اس دوستی کو نبھانا دوستی نہیں ہے ایک طریقے کی سٹوپیڈ مسٹیک ہے جس سے آپ دوستی نہیں نبا رہے ایک طریقے سے دشمنی ہی مول رہے رہے ہیں ریلیشنچپ میں نہ ہوں لیکن اپنے دماغ میں شاید ضرور ہوگی میں نے جب اپنے زندگی کو دیکھا ہے میں آپ چالیس سال کا ہو چکا ہوں ایک چیز جو بہت ہی کلیرلی پتا چلی ہے کہ جیسے جیسے آپ زندگی میں بڑے ہوتے ہیں آپ کو زیادہ نہیں کم دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے مجھے تو فرانکلی ایسا نہیں لگتا کہ مجھے اور دوست چاہیے میرے کچھ قریب دوست ہیں بہت ہی قریب ہیں میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی کچھ مجھے وہ ہر لیول پہ اچھی رائے دیتے ہیں اگر میں کچھ ایسا بولوں جو صحیح نہیں ہے تو مجھے ہاں میں ہاں نہ ملا کے صحیح نظریہ دکھاتے ہیں کبھی بھی اگر میں لو فیل کر رہا ہوں تو مجھے اٹھاتے ہیں لیکن میری خوشی میں وہ جنورلی خوش ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح معنی میں دوستی کہلاتی ہے تین چیزیں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے دوست چوز کرنے میں یا دوستی کو continue کرنے میں بہت important ہوتی ہے پہلے energy ultimately نا دوستو ہماری پوری زندگی صرف ایک energy کی ایک equation ہے میں زیادہ physics physics بول کے آپ کو ڈراؤں گا نہیں لیکن ایک سیمپل سی چیز یہ ہے کہ ہم as a living being ایک energy entity ہے ایک concept of energy ہے اگر آپ کی energy high ہوتی ہے تو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی energy low ہوتی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سب کچھ جو ہے نا energy کو optimize کرنے کا ایک طریقہ ہے ایک objective ہے اور وہ سارے relationships جو آپ کی energy کو drain کرتے ہیں آپ کے لئے toxic ہیں خاص کر وہ جو so called آپ کے دوست ہیں ایسے بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے زندگی میں دوستوں جو آپ کی energy نا آپ سے suck کرتے ہیں آپ کو energy دیتے نہیں ہیں آپ کی energy maintain نہیں کرتے ہیں آپ سے energy لے لیتے ہیں تو جب کبھی بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں جب کبھی بھی آپ ان سے ملتے ہیں جب کبھی بھی آپ ان کو سنتے ہیں یا اپنا کچھ ویکت کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد نا آپ کی energy چلی ہی گئی ہے آپ exhaust feel کرتے ہیں آپ ایسا feel کرتے ہیں جیسے آپ چار گاڑیوں کو دھکا مار کے آئے ہیں and that is a great sign for you to know کہ یہ friendship یہ relationship یہ دوستی اب صحیح نہیں رہی یہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے جہاں آپ کو یہ ہمیشہ drag down ہی کرائے گی آپ کو uplift نہیں کرائے گی and it is very important کی اس type of logo سے آپ کبھی بھی دوستی نہ رکھیں اور اگر کوئی انسان ایسا بن چکا ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریے لیکن اس سے دوستی نہ بھانے کی کبھی بھی ضرورت میں احسوس مت کری ہے بہت انتر ہیں دونوں چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی جانکار بچپن کا ایک برے وقت سے گزر رہا ہے and they need support they need comfort but offer them that offer them that but you don't have to offer their friendship you don't have to offer your friendship to them it's a very very different commitment کسی کی help کرنا اور کسی سے دوستی نبھانا بہت الگ چیزیں that is one second وہ لوگ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جو کبھی بھی آپ کو challenge نہیں کرتے جو کبھی بھی ایسا کچھ نہیں بولتے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ دوست ہونا چاہیے جو آپ کی جیسے جو آپ کی جیسے دکھتے ہیں بولتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں ان کی hobby same ان کی interest same same background سے آئے ہیں so on and so forth کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں but میری experience میں اور میری زندگی میں میرے سب سے قریب دوست وہ ہیں جو مجھ سے بہت الگ ہیں کیوں کیونکہ ان کے ساتھ رہ کے میں انہیں کچھ نیا سکھا پاتا ہوں اور میں ان سے کتنا کچھ نیا جان پاتا ہوں اگر میں کوئی اپنا point of view express کرتا ہوں تو وہ ہمیشہ ایک different point of view لاتے ہیں ایک ایسا point of view جو مجھے کبھی بھی demotivate نہیں کرتا بلکہ ایک نیا perspective دیتا ہے ایک ایسا point of view جو کبھی بھی مجھے discourage نہیں کرتا ہے لیکن یہ بولتا ہے کی کیا تم نے اس چیز کو جاننے کی کوشش کری کیا یہ نئی چیز آپ نے دماغ میں لائی ہے and it is always progressive وہ لوگ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو رہا ہوا you're always right you are looking awesome تو کبھی بھی سہی نہیں لگ رہا ہوتا تو کبھی بھی نہیں سہی لگ رہا ہوتا I got confused point سمجھ میں گیا کوئی بھی ایسا دوست جو ہمیشہ آپ کی بڑائیا ہی کر رہا ہو کوئی بھی ایسا دوست جو ہمیشہ آپ کی ہاں doing is just saying those things so that you always like them that you always adore them بہت ہی سمپل سا hack سارے لوگ اسی میں پھنس جاتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کسی سے ہاں میں ہاں میں لائیں گے تو وہ انسان باپس آپ کو چاہے گا that's an established fact and سارے لوگ اسی کو deploy کرتے ہیں لیکن جو سچا دوست ہے ایک ایسا دوست جو آپ کو genuinely آگے لے جا سکتا ہے ایک ایسی دوستی جو آپ کی بنیاد بن سکتی ہے of great better versions of yourself this is the kind of friendship اور تیسری اور سب سے important equally important چیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں بولیں گے تم تو بہت بدل گئے ہو تو نہ بہت بدل گئی ہے تو ویسی نہیں رہی جیسے بچپن میں ہوتی تھی تو بہت بدل گیا ہے تو ویسا نہیں رہا ہم کتنے مزے کرتے تھے تو بہت بدل گیا ہے تو بہت بدل پاسٹ میں ایک کمفورٹ فیلنگ آتی ہے ایسے دوست ہیں جو آپ کو ہمیشہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ پاسٹ میں بہتر تھے کہ جو آپ آج ہیں وہ صحیح نہیں ہے لیکن ان کے حساب سے آپ بدل گئے ہیں آپ ان کے لیے جو اچھی چیزیں کرتے تھے وہ شاید آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ بدل گئے ہیں جو انسان آپ کی زندگی میں آپ کو واپس پاسٹ میں لے جاتا ہے وہ انسان آپ کو کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکتا ایسے لوگوں سے دور رہی ہے ایسے انسانوں کو اپنا دوست من بنای ہے کوئی بھی ایسا انسان جو ہمیشہ اپنے پاسٹ کو یاد کر رہ ہم یہ کرتے تھے تب وہ ہوتا تھا یہ ایسا تھا وہ ویسا تھا those are traps traps where you will feel comfort ہاں یا کالج کے دن کتنے اچھے ہوتے تھے ہم کینٹین میں یہ سب کرتے تھے سکول میں کتنے مزے آتے تھے وہ کافی بریک was so good that professor was so good that subject was so good always remembering just the past with no reflection of what the future is that is the wrong relationship to be in یہ سمپل سی تین چیزے and you get a perspective of how to choose friends how to choose friends look and follow these three rules and آپ اپنی زندگی میں جو بھی دوس چنیں گے وہ ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو ہمیشہ آگے بڑھا پائیں گے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کی خوشی میں جنرلی خوش ہوں گے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو ہمیشہ صرف اسی نظروں سے دیکھیں گے جس نظروں سے آپ اپنے آپ کو دیکھنا غلط ہو they will always offer the truth اور اگر ایسے دوست آپ کو آپ زندگی میں مل گئے تو آپ کی زندگی تو بن گئی absolutely بن گئی اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے فرنشپ کے بارے میں تو پلیس کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا ہر تھرزڈے کو جو بھی میں ویڈیو پبلش کرتا ہوں وہ ہمیشہ کریئر پہ لائف پہ education پہ ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو جس کے بارے میں آپ اور جان نا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی ایسا ویڈیو بناوں تو پلیس مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اسی سے آپ کو پتا چلے گا میرے ویڈیو آئیف ہو چکے ہیں انکر وارکو have a wonderful week ابھی کے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ اگر کوئی بھی نیا ویڈیو آئے آپ کو اس کے بارے پتا چلے